محمد عاصم صدیقی ملکی معیشت میں کیا کردار ادار کر رہی ہے لیکن سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ٹاپ سٹوریز پر وزیراعظم عمران خان نے پانچ جولائے کو گوادر کا دورہ کیا جہاں انہوں نے میگا پروجیکٹس کا افتتاہ کیا اور گوادر فری زون فیس ٹو کا سنگے بنیاد بھی رکھا اس دوران غیر ملکی سفیروں کو سی پیکس سے متعلق منصوبوں پر بریفنگ بھی دی گئی وفاقی کابینہ کے اگلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر اقتلاع فواد چودری نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت سکردوں میں انٹرنیشنل ائرپورٹ تعمیر کرے گی جس سے سیاحت کو فروغ ملے گا پاکستانی معیشت کے لیے بڑی خوشخبری چائنیز گروپ پاکستان میں دو ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گا تفصیلات کے مطابق چائنیز گروپ آئی ٹی سیکٹر میں اپنی انویسمنٹ کرنے میں تلچسپی رکھتا ہے پنجاب حکومت نے مالی سال دوہزار اکیس بائیس کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے فرنڈز چاری کر دیئے ہیں جبکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ راولپنڈی ایڈنگ روڈ منصوبے کے لیے مالی سال میں کوئی فرنڈ مختص نہیں کیا گیا ہے ملک بھر میں زمینوں پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن جاری لاکھ روپے مالیت کی قیمتی ارازی واگزار کروالی گئی ہے تو ناظرین یہ تھی اس ہفتے کی ٹاپ سٹوریز اب بڑھیں گے تفصیلات کی جانب وزیعظم عمران خان نے بلوچستان کی ساحلی شہر گوادر کا دورہ کیا جہاں مصوب دن گزارا وزیعظم نے فری زون فیس ٹو کا سنگے بنیاد بیرکھا اس کے علاوہ پانچ فیکٹریوں ایکسپو سنٹر اگریکلچر انڈسٹریل پارک کا افتتہ بھی کیا وزیعظم نے مفاہمت کی یاداشتوں پر دستخط کی تقریب میں بھی شرکت کی وفاقی وزیر اسد عمران نے کہا کہ نارت فری زون گوادر کے پہلے زون سے پینتیس گناہ زیادہ بڑا انڈسٹریل زون ہے اس میں ایک ارب ڈالر کی چینی سرمایہ کاری کا موقع موجود ہے پبلک سیکٹر ڈیولیپنٹ پروگرام میں بلوچستان کے لیے بارہ سو ارب روپے کے منصوبے شامل ہیں اسد عمر نے کہا کہ گوادر میں منقیدہ تقریب میں شریک سرمایہ کاروں کی جانب سے بتایا گیا کہ انڈسٹریل زون میں ایک ارب ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری کا منصوبہ ہے انہوں نے کہا کہ وزیعظم عمران خان نے نومبر 2020 میں جنوبی بلوچستان کے لیے تاریخی پیکج کا اعلان کیا تھا اور اپنے دورہ گوادر کی موقع پر وزیعظم نے پیکج پر پیشرفت کا جائزہ ملیا ہے گوادر میں غیر ملکی سفیروں کو سی پیک سے متعلق منصوبوں پر بریفنگ دی گئی بریفنگ میں غیر ملکی سفیروں نے بھی شرکت کی مختلف ممالک کے سفیروں خصوصاً سوئیدی عرب کے سفیر نے گوادر میں کام کی تعریف کی سوئیدی سفیر نے کہا کہ سی پیک منصوبوں اور گوادر میں کاموں کی تشریر اور مارکٹنگ میں کمی ہیں سوئیدی سفیر نے کہا کہ سی پیک اور گوادر منصوبہ میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم نے سیاحت سے منسلک تمام ہوای اڈو کو سال بھر فال رکھنے کی سختی سے ہدایت کی ہے تاکہ ملک میں سیاحت کو فروغ مل سکے اور ملکی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے وزیراعظم نے مزید کہا کہ پاکستان ٹورزم انڈسٹری سے سالانہ اربو ڈالر جنریٹ کر سکتا ہے چائنیز سمایہ کار سنگ وارگ گروپ پاکستان میں اگلے آٹھ سے دس سال میں تقریباً دو ارب امنی کی ڈالرز کی سمایہ کاری کرے گا وزیراعظم نے وزیراعظم نے سیئی او چائنیز کمپنی سنگ وارگ کی سربائی میں وفت نے ملاقات کی وفت نے وفاقی وزیراعظم کو کمپنی کی ورکنگ اور پاکستان میں آپٹیکل فائبر نیٹ فر بچھانے کے حوالے سے سرمایہ کاری پلان کے بارے میں بریفنگ دی سیئی او سنگ وارگ ٹونی لینڈ نے آگاہ کیا کہ سنگ وارگ گروپ تقریباً دو بلین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار ہے پنجاب حکومت نے مالی سال دوہزار اکیس باعث کے لیے ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز چاری کر دیئے ہیں وزیراعظم پنجاب کا کہنا تھا کہ ہم ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے پروازم ہیں اور جاری سکیموں کے لیے فنڈز کی دستیابی کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جبکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ راوت پر ڈیرنگ روڈ منصوبے کے لیے مالی سال میں کوئی بھی فنڈ مختص نہیں کیا گیا وزیراعظم پنجاب اسپان مزدار نے کہا ہے کہ انہوں نے اگلے سال کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز چاری کر دی ہیں اور منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت کی ہے انہوں نے مزید کہا کہ منصوبوں کی جانچ پرتائر ڈیریکٹریٹ جنرل مانیٹرنگ اور تھرڈ پارٹی آرڈٹ کے ذریعے کی جائے گی ملک بڑھ میں بڑے پیمانے پر غیر قانونی طور پر زمینوں پر قبضے کے خلاف آپریشن جاری ہے اس دوران لاہور ڈیولمنٹ اتھارٹی نے زمین پر قبضہ کرنے والوں کے خلاف مہم کے دوران جوہر ٹاؤن نے متعدد پلوٹ حاصل کیے ترجمان نے مزید کہا کہ ان پلوٹوں کی مارکٹ قیمت کا تخمینہ کروڑ روپے لگایا گیا ہے سیڈی اے کے اسلامباد کے مختلف علاقوں میں تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے چیئرمن سیڈی اے کے ہدایت پر انفورسمنٹ ڈاریکٹری ایٹ نے اسلامباد ایکسپرس کی وی وی آئی پی روٹ میں روڈ کے دونوں اترہ قائمت یافذات کو ہٹایا اور دو ٹرک پر مشتمل ساوان بھی ضبط کیا سیدپور کے علاقے میں کالوائی کے دوران تین غیر قانونی کمرے اور دو چار دیواریوں کو بھی مصمار کیا گیا ریل اسٹیٹ سیکٹر اور ڈیولپمنٹ سے جڑی یہ تھی اس ہفتے کی ٹاپ سٹوریز اس امید اور دعا کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے اجازت کہ پاکستان میں تامراتی سنت ترقی کرے اور ملکی معیشت میں مضبط کردار ادا کرے اللہ حافظ